جنرل سکل مائیگریشن سب کلاس 491، سب کلاس 190، سب کلاس 189 اس میں سے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں پوائنٹس بنانے کے لیے آج میں ایک فیکٹر کی بات کروں گا جو ہے ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ کے بارے میں دو بڑے پوائنٹس ایک تو یہ کہ ایمپلائیمنٹ آپ کی آفستیلیا کی ہو سکتی ہے آپ ہی آورسیز ہو سکتی ہے تو کیا آپ ان کے پوائنٹس کلین کر سکتے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن یہ پوائنٹ علیدہ علیدہ کنسیڈر ہوں گے یا اسیس ہوں گے یاد رکھیں جب آپ ایوائی کرتے ہیں تو وہ انڈیکیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں نہ کہ اسیسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں تو کیس آفیسر اس کو دیکھے گا اس کو مثال کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کا تین سال کا ورک ایکسپیرینس ہے ریلیونٹ ہے یا کلوزری ریلیٹڈ ہے جو بھی ہے آپ کا دو سے اڑائی سال تقریباً دو سال چھ مینے آپ کا ہے آفشور میں پوائنٹس ملیں گے اور چھ مینے والا جو آفشور ہے اس کو الگ سے اسیس کیا جائے گا اس صورت میں آپ کو سیلیا کے پانچ پوائنٹ ملیں گے کیونکہ تین سال کے اوپر آپ کے دس پوائنٹس ہیں اور جو آفشور ہے اس پہ کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا کیونکہ تین سال کے آپ کو ملتے ہیں پانچ پوائنٹ اچھا ایک اور طریقے سے اس کو سمجھیں کہ آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے کون کون سا کنسیڈر ہو سکتا ہے مثال کچھ ہیوں ہے کہ اگر آپ نے بیچلرز ان اکاؤنٹنگ کیا اور اس کے بعد آپ نے دو سال کا ورک ایکسپیرینس کیا اس کے بعد آپ ماسٹرز میں آگئے اور آپ نے ماسٹرز ان انفرمیشن سسٹمز کر لیا اس کے بعد آپ نے دو سال کا انفرمیشن سسٹمز یا آئی ٹی کے اندر ورک ایکسپیرینس کیا اس دو سال کے بعد آپ نے تین سال دوبارہ آکاؤنٹنگ کا ورک ایکسپیرینس کیا آپ نے کام کیا اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے پانچ سال کا اکاؤنٹنگ کا کنسیڈر ہوگا اور اگر آپ آئی ٹی کے لیے جا رہے ہیں تو دو سال والا وہ کنسیڈر ہوگا وہ آفشور یا آنشور والا ہے اس میں میں پہلی کہہ چکا کہ کس طرح اس کو اسیس کیا جاتا ہے یعنی کہ جب آپ اس قابل تھے یا آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی اور اس کے بعد آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے پوستڈی کی صورت میں تو سارے کا سارا کنسیڈر ہوگا اس کو یوں بھی سمجھیں کہ جو آپ کا ٹائم آف انیمیٹیشن ہے اس سے پریویس ٹین یئرز کا آپ کا ورک ایکسپیرینس کنسیڈر ہوتا ہے دوزن میٹر کہ آپ کا پچھلے پندرہ سال کے اندر ورک ایکسپیرینس تھا وہ بھائی دس سال کا ہی ہوگا فرام دا ٹائم آف انیمیٹیشن یوں بھی سمجھیں کہ آپ نے کیا کیا آپ پچھلے دس سالوں میں سے آپ نے بارہ سال تقریبا آپ نے کام کیا اب ان بارہ سالوں میں سے پریویس ٹین یئرز آپ نے کام نہیں کیا ہوگا کیا کہ کیونکہ پریویس ٹین یئرز آپ کے کنسیڈر ہوتے ہیں فرام دا ٹائم آف انیمیٹیشن تو آپ کے وہ آٹھ سال کنسیڈر ہوں گے اس سے پہلے والا تو کنسیڈر ہو گا ہی نہیں تو ایمپلائیمنٹ کے اوپر لوگ جب انڈیکیٹیو ایمپلائیمنٹ دیتے ہیں یعنی ایوائی ڈالتے ہیں تو سام ٹائمز چاہتے نہ چاہتے جانتے نہ جانتے ہوئے بھی اس کو اوور کلم کر لیتے ہیں اب وہ انڈیکیٹیو پوائنٹس کے اوپر تو آپ کو انیمیٹیشن آ ہی جائے گا لیکن جب وہ اسیس ہونے جائے گا کیس آفیسر کے پاس تو اس کے ایڈورس آٹکم اس کا ہو سکتا ہے فالا فار مور ٹینکیو